موسیقی آج ہمارے ساتھ ہیں صدی راج سنگ جی جو کی بہت دائم کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں آج وہ ہمیں بتائیں گے ناغ پنچ سیل مہت سب کا بھارت میں کیا مہد ہوئے ہیں دیکھئے ناغ پنچ سیل مہت سب جیسا کے نام سے ہی پتا چلتا ہے ناغ پنچ سیل اور اس کا اتصاب یہ بھارت کا بہت ہی پراشین اور پرانا بدھ کے بعد کا جنمہ اپنے آپ سے نرمیت ہے اپنے آپ ہی بنا یہ اتصاب ہے اس کے جو چنن ملتے ہیں بنارس میں اس کے چنن نبی بھی ہے بنارس جس کو ہم کاسی بولتے ہیں یا جس کو وانانسی بولتے ہیں وہاں ایک کوہ ہے جو ابھی بچا ہوا ہے اور وہاں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور ناغ پنچ سیل محصر مناتے ہیں اس کو ناغ پنچوی کی نام سے بھی جانتے ہیں دو ہزار اٹھارے میں یہ پندر اگسکو پڑ رہا ہے اب یہ ہے کیا سامن کے مہنے میں کیوں آتا ہے سامن کے مہنے کی کیا مہتہ ہے یہ ایک بڑا مہتپون پرسن ہے جو بودھو کے اتھیاس اس سے بھرے پڑے ہیں بھارت کے پراشین اتھیاس پالی کے اتھیاس پرانے اتھیاس اس سے بھرے پڑے ہیں کیونکہ سمیق من سمیق مانے صحیح من اور سمیق من سے سامن بنا اور سامن سے سامن بنا اور سامن سے شرامن بنا تو اس مہینے میں ایک خاص بات ہے کہ بارش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بودھو کا جو اتھیاس ہے اور بھارت میں بھی جو برس بولتے ہیں کہ کتنے برس کے آپ ہو گئے اس کا مطلب ہے کتنے برسا واس کے آپ ہو گئے برس کا مطلب جیسے کہتے ہیں پانی برسا تو جتنی وار پانی برستا ہے سال میں اتنے برس کا ہم اسے مانتے ہیں تو برسا سے یا برسا واس سے ہی برس یا ائر بنے ہوئے جن کو ہم سال بولتے ہیں سالدر سال بولتے ہیں یہ اس سے بنے ہوئے ہیں تو ساون کے مہینے میں چونکہ برسا واس آرم ہوتا ہے اور ساون کے مہینے میں بارش زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اپنے کام کا زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ پرانے سمیہ میں سڑکیں نہیں تھیں پرانے سمیہ میں ایسی اینٹیں نہیں تھیں تو پرانے سمیہ میں گارے اور مٹی ہوا کرتے تھے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے اور بھرچو تو آپ جانتے ہیں ورساباس میں تین چار مہینے تک ورساباس میں رہتے ہیں اس کے بعد وہ نکلتے ہیں تو لوگ اپنے من کو سمیق بنانے کے لیے پنچ سیل کی سامویک پیکٹس کرتے تھے سامویک روپ سے جتنے بچے عورتیں بڑے بودے ہوتے تھے وہ اپنے اپنے جگہ پہ اسathiان پہ سامویک روپ سے پنچ سیل کا ڈھن کرتے تھے اور پنچ سیل کا کیونکہ پاس سمیہ ہوتا تھا تو وہ پچھنا کرتے تھے اور پنچ سیل کے نیم ساون میں سبつے زیادہ مانے جاتے ہیں کیوں مانے جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ماس کھانا ملکل منا ہے جو کی پنچ سیل کا ایک سردھانت ہے اس مہینے میں ویبچار کرنا منہ ہے جیسا کی ویوار میں آتا ہے اس مہینے کے اندر سرہ پان کرنا منہ ہے تو سرہ پان آج میں نہیں کرتے لوگ یہ اس پراشین پدتی کے ہی افسز بچے ہوئے ہیں جن سے یہ پروب ہوتا ہے اور اس سے دہتا ہے بار بار کہ سمیق من سممن سامن یا سامن یا شرامن یہ ہماری ورساواز کی ورسا کی جو ایک پدتی مہینے سے چلی آ رہی ہے یہ ساری ساری وہ ہیں اب اس کو ناغ یا ناغ کو سرپ کیسے بنا دیا ناغ بھارت میں سب جانتے ہیں کہ ناغ ایک جاتی ہے اور ناغ جو بنی ہے جاتی یہ جاتی وہ جاتی ہے جس نے جب بھگوان بودھ اپنے گیان پرابتی کے پانچویں سپتہ میں تھے تو پانچویں سپتہ میں ایک بہت زیادہ گھنگور بارس آئی اور ایسا توفان آیا عدتے توفان اس سے مچلند نام کے جو ناغ جاتی کے راجہ تھے انہوں نے ان کو سیٹر دی ان کے لیے وہاں چھتر چھائیں بنائی ایک گھر بنایا اور جب سپتہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ بارس تھم گئی تو راجہوں نے جو مچلند راجہ تھے ناغوں کے راجہ تھے انہوں نے ان کا دھنیواد کیا بھارت میں پراشین جاتی جتنی بھی ہیں پراشین جو لوگ ہیں مول نوازی ان کو ناغ بولتے ہیں بارہ طرح کے ناغ راجہ بتایا جاتے ہیں جو کی اتھیاس میں مل جاتے ہیں یہ جو ناغ لوگ ناغ جو راجہ تھے ان کے ناغ راجہ یا ناغ لوگ یا جیسے ایک انت ناغ کر کے جگہ ہے وہاں اتنے ناغ تھے کہ وہاں کے جگہ کا نام انت ناغ پڑا وہاں کے راجہ تھے ان کو بولتی بھی انت ناغ ہی تھے تو ناغ منی جیسے ناغ منی کوئی صد نہیں ہے ناغ منی ہے کیونکہ پالی پدرتی میں جو بھگوان بودھ ہیں ان کے جو اوپر کے جانکار ہوتے ہیں ان کو منی بھی بولتے ہیں بھگوان بودھ کو سویم بھی منی بولتے تھے اس لیے ناغ منی ناغوں میں جو ستے جیدہ جانکار وپسنا کرنے والے اور جو عرصت لوگ ہوتے تھے ان کو ناغ منی بولتے تھے جنہوں ناغ منی پڑا ناغ دیفتہ بھی ہوتے ہیں ناغہ جن ناغہ لینڈ پوری جگہ ہے ناغ پتہ ہے ناغ لوئی ناغ پور ناغ سین ناغ پنسیل یہ جتنے بھی ناغ سے آگے پیچھے جو نام سٹارٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پالی کے جاتی کے پرمک وہ لوگ ہیں والے جانور کو یا ساپ کو اگر آپ دودھ پلائیں گے تو اس کے اندر وہ انجائیب نہیں ہوتا اور وہ ساپ اگر دودھ پیے گا یا ریپٹیل دودھ پیے گا تو وہ مر جائے گا اس لئے ساپ کبھی دودھ نہیں پیتے اور ساپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں پوزے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ وزدھر ہوتے ہیں وزدھر کس لئے ہوتے ہیں کیونکہ جو سیل والے لوگ ہوتے ہیں جو سیل کا پلنگ کرتے ہیں ان کو سیل دھر بولتے ہیں اور جو وسیل لوگ لوگ ہوتے ہیں ان کو وزدھر بولتے ہیں اس کو سیل مت بھی بولتے ہیں سیل مت بھی بولتے ہیں جو پنسیل والے ہوتے ہیں پنچ سیل اپنائے گا اس کو سیل مت یا پنچ سیل مت یا سیلوان بولیں گے اور جو سیل نہیں اپناتا اس کو وسیل بولتے ہیں یا وسیل بولتے ہیں یا وسیلہ بولتے ہیں یہ باگ میں جا کے سنسکت میں وسیلہ بھی ہو گیا یعنی کہ یہ سیل نہیں اپناتا اس لیے یہ وسیلا ہے اس کو جہر بھی بولتے ہیں تو ناغ جاتی ایک پرمک جاتی رہی بھارت کی اور اس میں پالی کے اندر جو سرپ ہوتا ہے ساپ ہوتا ہے اس کو سپ بولتے ہیں یا سنیک بولتے ہیں تو ناغ کو ہاتھی کا بچہ بولتے ہیں پرانی بھاسا میں اس لیے ناغ یہاں کے لوگ ہیں ناغ پنچمی ان کا اپنا حصب ہے ناغ پنچ سیل محصب بہت پرانا محصب ہے جب گھر گھر میں محلے محلے میں جگہ جگہ لوگ ساہموی روپ سے پرچل منایا کرتے تھے اور ناغ روپی مورتیاں آج بھی پرچلت ہیں چونکہ اس کا سروب بگل گیا لوگ انہیں ناغ کو ساپ بتانا سروب سروب کر دیا اس لیے لوگ انہیں ساپ کی مورتیاں بنائیں یادگار میں اور لوگ بھول گئے کہ ناغ کبھی ساپ نہیں ہوتے ناغ تو ناغ جاتی ہوتی ہے بھارت کی جو چار اتر بکھری پڑی ہے اس کے چین میں جاپان میں تو ایک ناغ ونس بھی ہے جاپان کی جو راجہ ہے وہ اپنے آپ کو ناغ ونس ہی بولتے ہیں چین کی راج دھانی بجنگ میں ایک ناغوں کا مندر ہے اور جو مشہور ناغ ہے بتائے جاتے ہیں وہ ساؤت کے اندر آجنتا کے اندر اس کی ناغ مورتیاں ہیں اس لیے پنشیل محصب بہت لابکاری محصب ہے اور اس کو سامر کے مہینے کو جو سامر بولا گیا ہے یہ بات میں بنا ہے کیونکہ شرے جو سبد ہے شے اور رے مل کے جو بنا ہوا ہے وہ پالی میں نہیں ہوتا شے اس میں پالی پرانی بھاسا ہے وہاں صرف سامن ہی ہوتا ہے تو سامن یا سمیکمن یا سممن جو مہینہ ہے بہت مہتپور ہوتا ہے اس میں پنشیل کا ادھک پارن کرتے ہیں اس وار یہ اٹھارے اگست کو ہے یہ ہر سال سامن کا مہینہ جب آتا ہے اور اس میں جب چندر ماہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اجالی کی طرف اس میں جو پانچوہ دن پڑھتا ہے اس دن اس کو مناتے ہیں تب سامن کا مہینہ بھی پیک پہ ہوتا ہے باریسی پیک پہ ہوتا ہے اور پنشیل کا اچھا بھی پیک پہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا بڑا اچھا طریقہ ہے اس میں ادھکتر جگہوں میں ایسی لوگ جو اچھ سیل کا پانن کرتے ہوں جو اناگارک ہوں ان کو ڈھونڈا جاتا ہے ان کا سمبان کیا کیا جاتا ہے اور ان سے سکھچھائیں لی جاتی ہیں اور جہاں عرط مل جائیں یا جہاں بھکو مل جائیں وہاں بھکو سے عرط سے یا اناگارک سے جگہ جگہ اس کا حصہ مناتے ہیں لوگ ان کا مان سمبان کرتے ہیں اور لوگ ان کی وندرہ بھی کرتے ہیں اور پالی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوجہ پوجہ کا مطلب ہے سمبان کرنا یا ان کی بات کو ماننا ایسا بھی کرتے ہیں یہ حصہ اپنے آپ نے پراجینہ پوری دنیا میں بہت لوگ اس کو مناتے ہیں اس وار اٹھائیت تاریخ ہوئے آپ اپنے بدھ بھیا جائیے آپ اپنے امیڑ کا بھولن جائیے آپ کبیر بھولن جائیے آپ کا جہاں بھی اچھے تستانے میں جائیے پنچھل کے دیم کا پالن کیجئے ماس مت کھائیے شراب مت کیجئے ویبچار مت کیجئے جھوٹ بات بولیے پنچھل کا پالن کیجئے اور یہ اس سب بہت دھوم دام سے منائیے دھنے والد ٹیم ٹنٹی ٹو پر سبھی ویڈیو بک کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے پورٹل پر اپنے یوٹیوب پر اپنے فیس بک پر یا کسی بھی جو بھی ایپ ہے اس پر آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کر ٹیم ٹوٹی ٹو سے یا فیس بک سے یا میرے پیج سے کہیں سے بھی کوئی بھی ویڈیو لے سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنے نام کا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنی کمنٹ رکھ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا پرنٹ میٹریل بھی بنا سکتے ہیں اس کو کسی بھی بھاسا میں آپ بدل سکتے ہیں اس کا آوڈیو چینج کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو لے سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہیں ٹیم ٹوٹی ٹو کی کسی بھی ویڈیو کا یا ساری ویڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمیسا کوپی رائٹ فری تھی اور ہمیسا کاپی ریٹ فری رہیں گے ہمارا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ مہا پرسوں کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ہم سر بھاسا میں عام بھاسا میں آپ تک پہنچا دیتے ہیں اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بھاسا میں بدل کے یا ایسا کا ایسا شیئر کر کے یا اس کو آگے بھیج کر یا اس کا لنک بھیج کر یا اس میں سے کوئی بھاسا بدل کر یا اس کو پرنٹ کر کر یا اس کو لوڈ کر کر یا ڈاؤن لوڈ کر کر یا اس کو ٹی وی میں بچوں کو دکھا کر یا کسی کو گفٹ کر کر جیسے بھی چاہیں ویسے اس کو آگے پہنچائیں دھم کی سیوہ سب سے بڑی سیوہ ہے کیونکہ دھم دان دھم کو دینا سب ہی دینے میں یعنی جتنا بھی ہم کسی کو دیتے ہیں دان دیتے ہیں ان میں سب سے بڑا مانا چاہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کسی ویڈیو میں کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیجئے ہم دوسرا ویڈیو بنا کر آپ کو بھیج دیں گے آپ دھم کی سیوہ میں ساہیک بنیں دھم آپ کو خوب لاب لاب دے گا دھم آپ کو لاب دے گا آپ دھم کو لاب دیں گے یہ دونوں انٹرچن ہے یہی دھم کی پراکرتک نیم ہے دھنیواد سرین گچھامی دم مم سینم گچھامی سنگم سرین گچھامی سنگم سینم گچھامی بتو تھی ام پی بدھاؤسن آم گچھامی بتو تھی ام پی بدھاؤسن آم گچھامی تھی ام پی دھم மم رسن آم گچھامی بتو تھی ام پی width همم سینم گچھامی بھوکیم پی سنگم سرنم کچھانی تاتیم پی بودھوں سرنم کچھانی تاتیم پی بودھوں سرنم کچھانی تاتیم پی دھمم مرسنم کچھانی تاتیم پی بودھوں سرنم کچھانی